اسلام علیکم آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے سیٹی سکین کا نام ضرور سنا ہوگا مگر بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ اصل میں سیٹی سکین ہوتا کیا ہے اور اسے کیوں اور کیسے کیا جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سیٹی سکین کو سیٹی سکین کمپیوٹڈ ٹاموگرافی سکین کا ایبریوییشن ہے اس سکین میں ایکس رے اور کمپیوٹر کی مجد سے ہماری باڈی کے اندر پریزنٹ سٹرکچرز جیسا کہ انٹرنل آرگنز، بونز اور بلڈ ویسلز وغیرہ کی ایکس رے ایمیجز لی جاتی ہیں چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ پروسیجر کیسے پرفارم کیا جاتا ہے سیٹی سکین سے پہلے پیشن کو کئی گھنٹوں تک کھانے پینے سے آوائیڈ کرنا ہوتا ہے کچھ سیٹی سکین سے پہلے پیشن کو ایک سپیشل ڈائے کو ڈرنگ کرنا ہوتا ہے جسے کنٹراسٹ میٹیریل کہتے ہیں کنٹراسٹ میٹیریل ایکس ریس کو بلوک کرتا ہے اور ایمیج میں وائٹ کلر کا شو ہوتا ہے جسے کہ کچھ سٹرکچرز ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں جیسا کہ بلڈ ویسلز اور انٹرسٹائنز وغیرہ سیٹی سکین سے پہلے پیشن کو اپنی باڈی سے میٹل اوبجیکٹس کو ریموف کرنے کا کہا جاتا ہے جیسا کہ جویلری بیلٹس یا آئی گلاسز وغیرہ ایسا اس لیے کیونکہ سیٹی سکین کے ریزلٹ میں میٹلز انٹرفیر کر سکتی ہیں اس کے بعد پیشن کو ایک ٹیبل پر لٹایا جاتا ہے جو کہ پیشن کی باڈی کو سلولی موف کر کے سیٹی سکینر کے اندر لے جاتی ہے سیٹی سکینر ایک لارج ڈانٹ شیفڈ ایکسری مشین ہوتی ہے جس کے سنٹر میں ایک ٹنل پریزنٹ ہوتی ہے جب پیشن کی باڈی اس ٹنل میں سے پاس ہوتی ہے تو ایک ایکسری ٹیوب اس کی باڈی کی گرد روٹیٹ کرنے لگتی ہے جس سے کہ ایکسری بیمز ایمٹ ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ پیشن کی باڈی میں سے پاس ہوتی ہیں اور پھر دوسری طرف لگے ڈیٹیکٹرز ایکسری بیمز کو پک کر کے کمپیوٹر کو ڈیٹا سنٹ کرتی ہیں کمپیوٹر اس ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے اور اس طرح سے ہماری باڈی کے اندر پریزنٹ سٹرکچرز کی کروس سیکشنل ایمیجز حاصل کی جاتی ہیں اس پروسیجر کو پرفارم کرنے میں بیس منٹ سے لے کر ایک گھنٹے تک کا وقت لگتا ہے سیٹی سکین ایمیجز ڈاکٹرز کو مسل ڈیسارڈرز، بون فریکچر، کینسر، ٹیومر اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ایبنورمیلٹیز کو ڈیگنوز کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں تو ہوپسو آج کیس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور نیا جاننے کو ملا ہوگا جاتے جاتے ڈاکٹر آصف علی خان کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کر کے ضرور سبسکرائب کیجئے گا جہاں آپ کو ڈیفرنٹ میڈیکل ٹاپکس پر کافی انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی چینل کا لنک آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہوگا اور ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اللہ حافظ موسیقی